اسلام علیکم ویوہر سردیوں کے صبح اور خوبصورت ماننے واقعہ میں اپنے گھر کے قریب ایک کانونی میں معیون ہوں جب میں ماننے واقعہ کرنے کے لئے یاد رہتا ہوں میں نے کچھ چیزیں سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے چلو یہ کانونی ہے کہ آپ مانے بکار آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل کشادہ سڑکے ہیں اور انویسٹر نے پارک پہلے بنا دیا ہے دیکھ سکتے ہیں نہاید یہ خوبصورت پارک اور کشادہ سڑکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اندرگرد دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کا بھی خاص کیان رکھا گیا ہے دور دور آپ دیکھ سکتے ہیں بانڈلی وال ہے اور اس پر خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں سٹریڈ لائٹ ہیں بھی موجود ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹریڈ لائٹ ہیں انڈرگراؤنڈ جو الیکٹری سٹی کا سسٹم ہے جو انڈرگراؤنڈ بیلی کا سسٹم ہوں کہہ سکتے ہیں اس میں اس سے یہ چیزیں مینیج کی گئے ہیں پارک کو دیکھیں نہاید خوبصورت اور کشادہ پارک ہے یہ میں کوئی پیڈ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا مجھے یہ چیز اچھی لگی اس لیے میں نے کیا ہے یہ دیکھیں یہ مسجد بھی موجود ہے یہ انویسٹر نے پہلے کر دی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں کہ سارے بلوٹس وغیرہ ابھی تک خالی بڑے ہوئے ہیں کہ ہی بھی بھی کوئی کنسٹرکشن کا کام نہیں ہو رہا ابھی تک کالونی کو اس نے سیل اٹھ کرنے سے پہلے تمام چیزیں مکمل کر دی ہیں روڈ سیپیورٹی اور اس کے ساتھ مسجد خوبصورت مسجد اور جو انا ساتھ میں خوبصورت پارک ہمیں اس قسم کی چیزوں کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے زیادہ تر انویسٹر تو پہلے پھاگ جاتے ہیں کالونی بنائی نقشہ وغیرہ اپروف بھی نہیں کرواتے بس سڑکیں وغیرہ یا بس ایسے بتا دیتے ہیں یہاں پہ کالونی ہے آپ کا جو پلوٹ ہوتا ہے وہ کہیں پہ خلا میں اگزیسٹ کرتا ہے پھر وہ پانچ چھے سال کوار کرتے ہیں مگر یہاں پہ اس نے یہ پلوٹ بھی نہیں بن رہا ایک پلوٹ بھی فروخت نہیں ہے یہ کہیں پہ کنسٹرکشن کا کام نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی اس نے یہ تمام چیزیں پہلے مکمل کر لی ہیں اس انویسٹر نے ہمیں ضرور سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ دوسرے انویسٹر ان سے سیکھیں کی چیزوں کو پہلے چھوڑ کے درمیان میں نہیں پھاگنا چاہیے وہ کیا آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا یہ ہے کالونی کا انٹرنس یہ ہے خفصورت انٹرنس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں جو اس نے دیزائننگ گرافکس بگر یہی کچھ ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کے لیے انسان جب گھر خریدہ ہے تو گھر میں سب سے پہلے چیزیں جو ہوتی ہیں کہ آپ لوگ کا انٹرنس اچھا ہو سیکیورٹی کا اچھا سسٹم ہو تمام سہولیات موجود ہوں تو خفصورت انٹرنس کے ساتھ یہ خفصورت کالونی ہے ضرور وزٹ کیجئے گا ملتان روڈ پر